اس کی طرف سے تو لوگوں میں اور جنتہ کے بیچ وہاں پہو کی استطیق بنی ہے کہ آخر کون چناؤں کانگریس سے لڑے گا اور کون بی جی پی سے لڑے گا اس کو لے کر جگہ جگہ لوگوں میں چل چاہیں چل رہی ہیں لیکن جس طرح سے کانگریس سوتروں کی مانے تو آج دیر سام تک پرتیاسی کا نام سامنے آ جائے گا جس میں پرینکا گاندھی کا نام سب سے اوپر ہے اور اس کے علاوہ بی جی پی کے بھی پرتیاسی کی آر دیر سام تک اوپن ہونے کی سمبھونہ جتائی جا رہے ہیں بلگو لگ تو آپ کو بتا دیں ابھی تک ریب ریلیس ہیٹ کو لے کر سسپنس بنا ہوا ہے اگر ہم اب بات کریں تو منوج پانڈے جو کی سماجواری پارٹی سے ودائق بھی ہیں اور ان کو لے کر کافی چرچائیں چل رہی تھیں کیا ان کے نام پر بھی سہمتی بن سکتی ہے ایسا کچھ باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں مرش نشی طور پر بی جی پی کی طرف سے ابھی تک جو نام کھل کر سامنے آئے ان میں سے دینیس پتاپ سنگھ ہے اور منوج پانڈے جی ہیں جو پور منطری رہ چکے اور موجودہ سمائے میں اونچار کے ودائق بھی ہیں تو جلے میں پکڑ بھی ہے ایسا نہیں ہے دونوں پرتیاسیوں کی کھاٹے کی مدبس ہیں جو لڑ سکتے ہیں بی جی پی کے طرف سے تو کسی کا بھی نام بی جی پی تیہ کر سکتی ہے اور جس طرح سے دیکھا جائے اگر ان میں سے کسی کا بھی نام پرینکہ کے سامنے آئے تو لڑائی ہوگی لیکن کاتے کی تکھر ہوگی پرینکہ کے بھی سامنے جی چلے امیٹھی چلتے ہیں جہاں سے دلیپ ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں دلیپ امیٹھی سیٹ کے بات کرے تو بی جی پی سے تو یہاں پرتیاسی گھوشت ہے اسمرتی ایرانی یہاں سے چناؤں لڑ رہے ہیں لیکن کانگریس سے کون اترنے والا اس کو لے کر اب تک کچھ بھی تیہ نہیں ہوا ہے کون پرتیاسی ہو سکتا ہے کیا لوگوں کا ماننا ہے کیا چرچائیں چل رہے ہیں دیکھئے آپ کو بتا دیں کہ ابھی بھی پوری طریقے سے سسپنس جو ہے وہ برقرار ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ہم اس سمجھ جو امیٹھی جنپت کا کینڈری کاریالہ ہے وہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر کانگریس کے تمام سارے نیتا اور کانگریس کے جو کر کرتا ہے وہ بھی موجود ہیں تو جو ہے ان سے بہتر اور کون جان سکتا ہے ہمارے ساتھ جو ہے یہاں کے جو پروکتا ہے کانگریس کے انیل سنگھ جی بھی موجود ہیں بھئیہ سسپنس برقرار ہے کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ امید ٹوٹ رہی ہے نہیں امید کہیں ٹوٹ رہی ہے ان کا گھریں آئیں گے سمجھ پر کریں گے جنتہ تیار ہے اس میں کون سی امید ٹوٹ رہی ہے ایمال بھی اس دن کا سمجھ بچا ہوا ہے بھئیہ ہم لوگ لگاتار پانچ سال سے چنال رہا ہے ہماری ساری تیاری ہو چکی ہے جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا پانچ سال میں رہول گانڈی کے کاریوں کو اپنا کاری بتاتی ہیں اور بھی لوگ ہیں آپ ان سے بھی بات کریں گے سینئر نیتہ ہیں یہ بھی بیٹھے ہیں کانگریس کے نیتہ ہیں کیا نام ہے آپ کا بھائی جنار تیواری کیسے دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہے کانگریس نے بھی پتیاسیوں کا اعلان نہیں کیا رائی برائلی اور امیٹھی کی پیچ ابھی پہو گی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رہول گانڈی امیٹھی سے اور پرینکہ گانڈی رائی برائلی سے چناؤ لڑیں گی ہم لوگوں کا اتبی سواس ہے اور لوگ ہیں سینانی جی ہیں بہت اچھا جو ہے گاتے بھی بہت بڑیا ہیں سسپنس برقرار ہے بھی کیا کہیں گے برقرار نہیں ہے چند منٹ چند گھنٹے باقی ہیں ریل ڈانے میں آپ کو جو ہے پتا چل جائے گا بہت جلد کیا رہے گا دو ہزار دو ہزاری رہول گانڈی جیت رہے ہیں جانسی پریوارس کوئی ستت رہے گا پریہ گا گانڈی رہول گانڈی اسمتی رانے کی تو زیادہ جب ہوتی جی اپ کی بہت بری طرح ڈلی کیا ڈلی نہیں گجرات پناہ جہاں سے آئی تھی وہیں ہم بھیج دے رہے ہیں بلکل بارات تیار ہے کہ دولے کا انتجار ہے یہ لوگ جو ہے پوری طریقے سے تیاری اپنی بنا چکے ہیں کہ رہے ہیں کہ کو اپنے آپ کو یہاں پر مکان بھی بنوا لیا ہے اور انہوں نے یہاں پر غیب رویش بھی کر دیا اور اب اپنے آپ کو یہاں کی اس تھانی نوازی بتا رہے ہیں ذرا پوچھئے سوال اور بھی کچھ لوگ ہیں اور ہم اپنے کیمرہ پرسن سے کہیں کہ دکھائیں آپ ادھر تھوڑا جائیے ادھر لائٹ آ رہی ہوگی اب جو ہے نیوز نیشن کے کیمرے کے سامنے یہ وہ سخت ہے جن کی ایک فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی کہ یہ جو ہے اسمتی ایرانی کے یہاں گئے تھے اور ان کے گھر پر آواز پر ان کو بی جے پی کا پٹکا پہنا دیا گیا تو اب یہ بتائیے اسمتی ایرانی نے گھر بھی بنوا لیا ہے ساری بے اوستہ ہو گئی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ مہا کے ستھائی نیوازی جو انہوں نے اپنے چناؤں میں دیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کے گھر کا جکل کیا ہے ہار مہاوس ہے جب سے چناؤں آیا ہے جب سے آتار سہن تک گھسڑا ہوئی ہے تب سے تو یہاں پر کیمپ کر رہی ہیں اس کے پہلے چاہ پیتی تھی دلی میں اس کے بعد سام کا ناستہ ہوتا تھا گویا میں اور آتری بھی سرام ہوتا تھا جا کر کے ممبئی میں ان کے تو کئی گھر ہیں پروپرٹی انویسٹمنٹ ہے بڑے لوگ یہی سب کرتے ہیں یہ ان کا فارم ہاؤ سے گھر نہیں ہے یہ ان کا فارم ہاؤ سے گھر نہیں ہے ٹھیک ہے دنواد آپ کا مارک ساتھ جڑنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے بہت شکریہ دلیپ اور امریش شاب دونوں کا تو تیسرے چرڑ کو لے کر پرچار رہاتار جاری ہے اور امیٹھی اور رائیبریلی کی سیٹ پر گرم بات کریں تو اب تک کانگریس کے پرتیاشی کو لے کر سنچے جو ہے وہ برقرار ہے چلیے بڑھتے آنگے لوگ سوا چناؤ کے دو چناؤ کے چناؤ کے بعد تیسرے چرڑ کے لیے پرچار جاری ہے اور ایسے میں رائیبریلی کی بات کریں تو بی جے پی اور کانگریس نے ابھی تک اپنے پتے نہیں کھولے ہیں چناؤ کو لے کر ہمارے سہوگی امریش پٹیل نے رائیبریلی کے لوگوں سے بات چکے انتجار کی گھڑی ختم ہونے والی ہے لیکن رائیبریلی لوگ سوا سکتے ابھی تک نہ ہی بی جے پی کا کوئی پتیاسی گھوشت ہوا ہے اور نہ ہی کانگریس کا حالانکہ جو چلچہ ہے کہ پریانکہ گاندھی کا نام آج دیر سام تک گھوشت ہو جائے گا اور دو مائی کو پریانکہ گاندھی رائیبریلی سے نامانکن کریں گی لیکن اس بیچ یہاں پر رائیبریلی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس پر پکڑن کو لے کر کے ہم لوگوں سے جانکاری کریں گے کہ آخر یہ لوگ پریانکہ گاندھی اور اس بار کے لوگ سوا چناؤ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہیں گے بھئی کیا اس کی ہے کیوں دیری ہو رہی ہے ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بہت دنوں سے پریانکہ جی چناؤ میں آ رہی ہیں آ رہی ہیں آج جب سنا ہے کہ پریانکہ جی چناؤ میں آ رہی ہیں تو ہمارا سینہ تو گد گد ہو گیا ہے ایک بار دوارا سریمتی سورگیندرا گاندھی جی کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا رائیبریلی میں ایسا سننے کو ملے گا ہم آم جنتہ کی یہی رائے جو کہہ رہے ہیں پریانکہ گاندھی سہی دنگ سے چناؤ نہیں لڑ پائیں گے رائیبریلی میں ان کو یہاں پرچار بھی نہیں کرنا پڑے گا ایسا میرا دعویٰ ہے چار کیے ان کو جیتنا چاہیے ایسا یہاں لوگ کا کہنا مانگ کر رہے ہیں مانگ کر رہے ہیں کہ سریمتی سورگیندرا گاندھی کا دوارا چہرہ دیکھنے کو اگر پریانکہ گاندھی نہیں آتی کوئی دوسرا آتا ہے پھر کیا ہوگا پھر تو سنسے بھائی سیٹ میں تو بھئیہ کیا کریں پریانکہ جی ہمارے جلے سے لاکھوں اٹھوں سے جیتیں گے ان کا پورا نہ گھر رہا ہے اور ہمارے یہاں بوتھ لیبل کا جو کارے کرتا ہے وہ سب ہی گاؤں گاؤں میں سب کانگریس کانگریس چل رہا لیکن ماردی جنگ کا پارٹی کر رہا ہے کوئی نام نہیں ہے اور کوئی چرچہ نہیں کر رہا کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے یہاں پر جو ٹیم ہے جو لوگ ہیں کانگریس اور پریانکہ گاندھی جی یہاں پر کئی لاکھ متوں سے جیتیں گے ان کو تو وہی ہے ایک روٹسو کرنا آنا جانا ہے ایک دو کارکرم کرنے اور اپنے وہ پورا دیش سمالیں کیونکہ وہ بڑی نیتا ہے پورے دیش کی اگر پریانکہ گاندھی جی آنے چہرے کا نام آتا ہے نہیں پریانکہ گاندھی جی آئیں گی اور دوسرا کوئی نام یہاں ہے نہیں اور کسی کانے کا کوئی چانس نہیں ہے پریانکہ جی آئیں گی لیکن یہ چنانو میں گست ہونے کارنٹ جو ہے تھوڑا سلیٹ ہو رہا ہے لیکن آئیں گی بھائی اور ان کو پتو سمیہ بھی نہیں رہا تو کام چل رہا ہے کانگریسی لوگ جو اس جلے کے ہیں وہ لوگ کام کر رہے ہیں امید ہو سکتی ہے کہ سام تک کچھ نہ کچھ ہو جائے اور سائد گھوشڑا ہو جائے پریانکہ جی کی اور پریانکہ جی ہی چنانو لڑ عام جنتہ کیا کہہ رہے ہیں عام جنتہ تکی بڑی یوجنائے ہیں صرف کانگریس کی ساتھ نیشنال ہائی ویس اس سہر کو جوڑا ہے دو رنگ روڈ ہیں اس سہر میں اتنا بڑیہ کام کیا ہے کہ ان کے علامہ اور کوئی نہ کام کیا ہے نہ کرے گا اس لئے ریولی کی جنتہ صرف کانگریسی پریوار سے ہی کو سمبھو اس لئے پناہ ان کی سرکار اور دلی بھی بنائے گی اور دلی میں اگر سرکار بنتی تو ریولی کو ضرور بہت ساری بڑی یوجنائے پھر سے ملیں گی اور یہ وشواس ہے ریولی کے لوگوں کا وشواس ہے پھیری کچھ نہیں ہو رہی ہے دو تاریخ کو ہماری نیتہ پینکا گاندی جی سمبھوٹا آپ نوانکن کریں گی اور نوانکن کرنے کے بعد ہم سے کم پانچ لاکھ پار سے جیتیں گی رائی بریلی کی جنتہ پینکا گاندی کو کھوچ چنو لڑا رہی ہے گلی گلی لوگ گھوم رہے ہیں اپنے من سے اپنے پیسے سے اپنے سنسادن سے ان کا پرچار پسار ابھی سے کر رہے ہیں وہ سمبھوٹا سام تک ان کی بلکل گھوسڑا ہو جائے گی اور وہ جیتیں گی ابھی تو فائنل نہیں ہوا سمجھ بھی نہیں فائنل بلکل ہو چکا ہے کیول کچھ کارنوں کے وجہ سے سام تک آج فائنل ہو جائے گا رائی بریلی میں گاندی پریوار سے کوئی نہیں آتا گاندی پریوار ہی لڑے گا یہ بلکل ستی ہے اس کے علامہ کوئی نہیں لڑے گا کیول گاندی پریوار چنو لڑے گا ہمارے یہاں اگر پرینکا جی رائی بریلی میں آتی ہیں تو یہ پرانا گاڑ ہمارا گاندی پریوار سے اور ہم ان کو صدیو جو ہے ہم انتر کرتے ہیں کہ یہاں آکے اور چناؤ لڑیں یہ جس کی ہمارے گاؤں کی لوگ یہی چلا رہے ہیں کہ اگر پرینکا گاندی ہمارے یہاں سے چناؤ لڑیں گی تو ہم پورا سیوگ کریں گے ان کا اور جو ہے نہیں آتی ہے تو ہم لوگ اوٹنگ نہیں کریں گے بلکل کسی کو اوٹ نہیں دیں گے یہ جس کی لوٹیرو سرکار سے ہم لوگ پریسان ہو گئے ہیں ہمارے یہاں نہ کوئی فسل پیدا ہو رہی ہے نہ کچھ گیہوں پیدا ہو رہا ہے سارے جانوروں سے ہم لوگ پریسان ہیں تو یہ جسے گاندی پریوار ہی ہمارا ساتھ دے گا باقی اور ہم کسی سے اوپیچھا نہیں کرتے ہیں بے کیا کہیں گے کیا شتیتی رہے گے جب پریانکا گادی پریانکا گادی یہاں سے چناؤ لڑیں گی تو ہار جائیں گی اچھا کیوں ہرسا کیا ہاد ہلاکے آگتی ہیں پانچ سال میں چلی جاتی ہیں اس طرح بکاس تھوڑی نہیں کیا جاتا ہے کیا کیا ہونا چاہیے یہاں پہ آنا چاہیے اپنا گھر سمالنا چاہیے جنتا کے بیچ میں کام کرنا چاہیے پریانکا جی تو کبھی چناؤ لڑی نہیں سونیا جی لڑی ہے سونیا جی اپنی سیٹ پریانکا جی کو دیا ہے مگر سونیا جی کا جیسا حال تھا ویسا ہی پریانکا جی کا رہے گا رائے بلی سے چناؤ لڑیں گی واپس چلی جائیں گی اس لئے ہم لوگ پریانکا جی کو نکار کے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بنائیں گے لگ تو کہتے ہیں بگاس کانگریس نہیں کیا نہیں کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کیچناو لڑنے کے پانچ سال بعد کوئی یہاں پہ دیکھنے نہ آئے یہ تھوئے رائیبریلی کے لوگ جو ملی جولی پتکیاں دے رہے ہیں اور ساتھ طور پر جو عام جنتہ ہے اور جو کچھ پتارکاری بھی یہاں بات کیے ہیں